آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ باسلائیت اور خوبصورت اداکارہ نازش جنگیر کی زندگی کے حیران کن حقائق شیئر کریں گے تو اگر آپ ان کا ریل نیم، ایج، فیملی، ایجوکیشن، میریج، ہائٹ، افیرز اور شوپیز کریئر کے بارے میں مکمل معلومات جاننا چاہتی ہیں تو ویڈیو کو مکمل دیکھئے اور اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں ہیں تو چینل کو سبسکرائب سرور کریں نازش جنگیر شوپیز انڈسٹی کی ایک باسلائیت اور ملٹی ٹیلینٹیڈ پاکستانی اداکارہ اور موڈل ہیں وہ اپنی شاندار اداکاری اور دلکش پرسنیلٹی کے باعث شوپیز میں مقبول ہیں انہوں نے اپنے شوپیز کریئر کا آغاز موڈلنگ سے کیا وہ ٹاپ موڈلز میں شمار ہوتی ہیں جس کے بعد وہ 2015 میں ڈراموں کا حصہ بنی اداکارہ نازش جنگی 26 اپریل 1988 کو اسلام آباد میں پیدا ہوئی اس وقت ان کی عمر 34 یئرز ہے اور وہ اپنے شوپیز کریئر کی وجہ سے کراچی میں رہتی ہیں جبکہ ان کی فیملی اسلام آباد میں ہی رہائش پذیر ہے اگر ان کی فیملی کے بارے میں بات کریں تو ان کا تعلق ایک ویل ایجوکیٹڈ فیملی سے ہے ان کی فیملی میں ان کی دو بہنیں ہیں جو انہیں بہت عزیز ہیں ان کی اپنی بہنوں کے ساتھ خوبصورت لمحات کی تصاویر آپ سکرین پر دیکھ سکتی ہیں اداکارہ نازش جنگیر کی والدہ اب حیات نہیں اگر ان کی ہائٹ کے بارے میں بات کریں تو اداکارہ نازش جنگیر بہترین کلو کامت کی مالک پاکستانی اداکارہ ہے ان کی ہائٹ پانچ فٹ سات انچ ہے ان کا مذہب اسلام ہے اور ان کا ویٹ سکسٹی کے جی ہے اگر ان کی ایجوکیشن کے بارے میں بات کریں تو وہ ایک ویل ایجوکیٹڈ اداکارہ ہیں انہوں نے پرفارمنگ آرٹس کالیج سے فیشن ڈیزائننگ میں بیچلرز کی دیکھری حاصل کی اور وہ کچھ عرصہ تک بطور فیشن ڈیزائنر بھی کام کر چکی ہیں جس کے بعد انہوں نے شو بیس میں آنے کا فیصلہ کیا اور فیشن ڈیزائننگ کو چھوڑ دیا اگر ان کے ہیر کلر کی بات کریں تو ان کا ہیر کلر بلیک جبکہ آئیز کلر براؤن ہے اگر ان کی شادی کے بارے میں بات کریں تو اداکارہ ناسش جنگیر کی شادی ابھی نہیں ہوئی لیکن ان کے اداکار محسین عباس حیدر کے ساتھ افیر کی خبریں گردش کرتی نہیں اداکار محسین عباس حیدر اور فاطمہ سوہیل کی طلاق کی وجہ بھی اداکارہ ناسش جنگیر کو ٹھہرایا گیا لیکن اداکارہ نازش جنگی نے ان تمام الزمات کی تردید کر دی اب ان دونوں اداکاروں کے بریک اپ کی خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں وہ دونوں ایک ساتھ کئی ڈراموں میں بھی کام کر چکے ہیں اگر ان کے شو بیس کریئر کی بات کریں تو اداکارہ نازش جنگی نے 2017 میں شو بیس میں قدم رکھا وہ پہلی بار ڈراما سیریل بھروسہ میں نظر آئیں وہ اب تک بیس رضایت پاکستانی ڈراموں میں شاندار اداکاری کے جوخر دکھا چکی ہیں ان کے چاندے کامیاب ڈراموں کے نام علیف اللہ اور انسان، توحمد، فیس، حقیقت، میرے محسن، کم زرف، کہیں دیر چلے سراب، دل تنہا تنہا گھمنڈی، بے رخی اور دیگر ہیں وہ 2015 میں کئی تھیٹر پلیز میں بھی کام کر چکی ہیں اور وہ ایک فلم لفنگے میں بھی پرفارم کر چکی ہیں اس وقت اداکارا ناظر جگی ڈراما سیریل انام محبت میں اداکاری کے جوخر دکھاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں آپ کی ان کی اداکاری اور پرسنیلٹی کے حوالے سے کیا رائے ہیں اور کس درامے میں ان کی اداکاری آپ کو پسند آئی ہمیں کمیٹس میں ضرور بتائیں اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں شکریہ